سیاسی تربیت کے لیے لیڈرشپ کو اور کارکنان کو میدان میں رہنا چاہیے اسی لیے خیبر پختون خواہ میں جماعت اسلامی کے بڑے پیمانے پر شمولیتی جلسے بھی ہو رہے ہیں جی آئی یوت کی میمبر سازی کی ہے انٹرا پارٹی الیکشن کی ایک تکمیل کی ہے اور لاکھوں نوجہان ان کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں اور صوبائی جو اجتماع عام تھا آج تک بھی پورے ملک میں اس کے بہت ہی مصبت اثرات تسلیم کیے جا رہے ہیں پھر اس پوری مدت میں ڈیزاسٹرز میں وہ بہت شاندار ہیں پھر فاتح میں جو اصلاحات کے لیے دھرنا مطالبات اور یہ پوری جد و جہد جو ہے وہ اس بات کو جاگر کر رہی ہے کہ اس صوبے میں جماعت اسلامی الحمدللہ ایک صفحہ اول کی جماعت ہے اور دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک بڑی عوامی طاقت بن کر ابرے گی کی بنیادوں پر یہ ترجمانی کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں اس وقت جو وفاقی حکومت کی نائلی کرپشن بد انتظامی اور جس طرح ان کی کابینہ اور وزیر آزم کے سیکٹریٹ کا شرازہ بکھرا ہوا ہے اور پنامہ لیکس بجلی کے بوران اور افڈان لیکس کی حوالے سے جو وفاقی حکومت کی عملاً سیاست پر بھی ریاستی امور پر بھی گرفت مکمل ختم ہو گئی ہے لیکن انہیں اور پوری قوم پر ایک بوجھ بنے رہنے کے باباکی مل رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ اپوزیشن منتشر ہے اور اپوزیشن ایک دوسرے پر ڈراؤن عملے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کی وجہ سے اس کا تمام تر فائدہ حکومت کو ہو رہا ہے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ انتخابی اصلاحات کے لیے وزیر آزم کے استیفے کے لیے اور قومی سلامتی کے خلاف جو ساشے ہیں اس کے مقابل کے لیے اپوزیشن ایک قومی چارٹر پر جمع ہو جائے اور اکٹھی اور متد ہو جائے قومی ترجیات کی بنیاد پر ہم سب سے بات چیت بھی کر رہے ہیں اور رابطے بھی کر رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں سات مئی کو بڑے پیمانے پر علماء اسادزہ مدرسین اور مشاہک کا ایک بڑا کنمنشن منقے دورہ ہے اسی سلسلے میں ہماری ترجیح ہے کہ دینی جماعتیں متدوں نظریاتی سردوں کی فاظت کے لیے بھی آئین اسلامی قوانین اور ملک کے اسلامی تہذیب کی فاظت کے لیے دینی جماعتوں کا متد ہونا ایک وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اس حوالے سے ہم نے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی مکمل بات چیت کی ہے اور ان کے ست سالہ تاسیسی اجتماع کے موقع پر بھی کھل کر اپنا پورا دل بھی ان کے سامنے بیان کر دیا اپنی خواہش بھی ان کے سامنے رکھتے ہیں اسی طرح اہل عدید مکتب فکر کی جتنی جماعتیں ہیں ان سب سے بھی رابطہ کیا ہے جمعیت علماء اسلام سمی الحق سے بھی رابطہ کیا ہے مجلس وعدت مسلمین اور اسلامی تحریک کے ساتھ بھی ہمارے رابطے ہیں جمعیت علماء پاکستان اور اسی طرح پاکستان عوامی تحریک کی لیڈرشپ اور ان کی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے ہیں ہم پوری سنجیدگی سے چاہتے ہیں کہ مستقبل میں دینی قوتیں مل کر مستقبل کا لاعامل اور انتخابی لاعامل تیہ کریں فاتح کے عوام کے ساتھ حکومت مسلسل دھوکہ کر رہی ہے تمام جماعتوں نے فاتح اصلاحات پر اتفاق کیا ہوا ہے لیکن یہ قومی سطح پر سیاسی بے حصی ہے اور ایک بہت بڑا غیر جمہوری اور غیر انسانی رویہ ہے سیاسی انتخابی جمہوری آئینی اور عدالتی جو حقوق ملنے چاہیے ہیں اس سے محروم رکھا جا رہا ہے اسی طرح شناختی کارڈ کے مسئلے پر ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ وزارت داخلہ وفا کی حکومت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ جائز بنیادوں پر جاری شدہ کمپیوٹ رائزٹ ناشنل ایڈنٹی کارڈ جو ہیں انہیں بلاک کریں یا انہیں منسوق کر کے پاکستان کے شہریوں کو شہری حقوق سے محروم کیا جائے یہ بنیادی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے آئین کی بھی خلاف ورزی ہے ہم عدالتی سٹس اور پاکستان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ یہ بہت ایک نازق کوئی اہم ترین مسئلہ ہے آئینی نکتہ نظر سے بڑے پیمانے پر عوام کو جمہوری اور انسانی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے اور یہ ان کا حق جو ہے کہ وہ بحال کیا جانا چاہیے اس نے حکومت کی جو ایک اخلاقی اگر واقعتاً جمہوری قدریں مضبوط ہوں تو جمہوری اعتبار سے بھی وزیر آزم کو وزارت عزمہ کے منصب پر رہنے کا کوئی آقا حاصل نہیں اس لئے جماعت اسلامی نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ جی آئی ٹی کی تشکیل اور پھر ساٹھ دنوں میں اس کی رپورٹ آنی ہے تو یہ سیاسی جمہوری حسن ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اس منصب سے الگ کر لیں قومی اسمبلی میں ان کے پاس اکثریت ہے وہ کسی اور کو بھی وزیر آزم بنا سکتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی موجودگی میں بہرحال پاکستان کی حکومت کی عالمی ساکھ بھی بہت کمزور ہو گئی ہے اور پہلے بھی ہم عالمی اور سفارتی محاص پر تنہائی کا شکار ہیں اور ایک کمزور اور داغدار حکومت کے ساتھ پاکستان کے لیے مزید مسائل بڑھیں گے اس لئے پنامہ لیکس نے جس طرح ان کو بے نکاب کیا ہے اور ان کی ساکھ کو بالکل ختم کیا ہے اب ڈان لیکس میں وزارت داخلہ ایک موقع پیش کر رہا ہے لیکن جو وزیر آزم سیکٹری ایٹ سے پورا ایک کھیل کھیلا گیا ہے اس نے پھر ایک بات کی نشاندہی کر دی ہے کہ وزیر آزم سیکٹری ایٹ اور خود وزیر آزم اس پورے قصے میں اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ وہی اس کے ذمہ دار ہے اسی طرح پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی جو کشیدگی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ خارجہ محاص پر نہ ہمارا وزیر آزم ہے اور جس مشیر کو قومی سلامتی اور پاکستان کی سفارتی جنگ کے لیے رکھا تھا وہ عملاً خبریں لیک کرنے پہ لگے ہوئے تھے تو کس طریقے سے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات مستاقم ہو سکتے ہیں اسی طرح مسئلہ کشمیر پر بھی کشمیری تو مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں لیکن بھارتی سرمایہ دار کا اور عالمی طور پر معروف بھارتی حساس اداروں کے نمائندہ جندال کی پاکستان میں آمد سے پوری قوم بے خبر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت کا رویہ ہے کہ وہ عوام کو پارلیمنٹ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے پھر یہ بجلی کا لوڈ شیڈنگ کا بہران ہے چار سال سے دعوے سن رہے ہیں اور ہر جلسے میں وزیر آزم اعلانات کر رہے ہیں لیکن عملاً بجلی کے بہران نے سنت کو زراد کو تجارت کو گریلو سارفین کو بری طرح متاثر کیا ہے حالانکہ بجلی کی طلب جو ہے وہ انیس ہزار میگا وارٹ کی ہے تیس ہزار میگا وارٹ پیدا کرنے کی اس وقت بھی ہماری صلاحیت ہے لیکن یہ سولہ ہزار میگا وارٹ بھی سپلائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اسی وجہ سے ایک شارٹ فال ہے اور پوری قومی معیشت کا کچومر نکال دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے ان جھوٹے دعووں کی بنیاد پر حکومت کو کوئی حق نہیں ہے کہ حکومت پر چمٹی رہے یہ جو بائے بین السبائی تعلقات کے وزیر نے استیفہ دیا ہے اور بدترین الزامات آیت کی ہیں اور سی پیک کے مسئلے پر بھی صوبوں میں پہلے سے ہی تحفظات موجود ہیں بروقت جو ہے مشترکہ مفادات کانسل کے اجلاس نہیں بلائے جاتے قومی اتحفظات کے رائے کی روشنی میں پاک چین دوستی کے عروج کی صورت میں جو سی پیک کا معاہدہ ہے اس کو تحفظات سے محفوظ رکھنے کے اقدامات نہیں کیے جا رہے اس لیے یہ وہ تمام ایسی کمزوریاں اور خامیاں ہیں جس سے یہ بالکل واضح ہے کہ وفا کی حکومت کا اپنا شرازہ بکھرا ہوا ہے اور پنامہ لیگز کے فیصلے نے ان کی حیثیت کو اور کمزور کر دیا ہے جس سے ملک کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے کراچی جو کے الیکٹرک کے مظالم ہیں ان کے خلاف وہاں بھی جماع اسلامی مسئلہ نہیں تو یہ تمام چیزیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ وزیر آزم سٹپ ڈاؤن کریں اور اس بکیہ مدت کے لیے وہ اپنے اندر سے کسی اور کو وزیر آزم بنا سکتے ہیں تاکہ جی آئی ٹی کی کسی دباؤ کے بغیر کرپشن کی یہ جو مسلسل ایک منظر ہے منطقی انجام تک پہنچے جماع اسلامی کی کرپشن فری پاکستان تحریک جاری رہے گی اور انشاءاللہ ہم عوام کی عدالت میں بھی کرپشن کے خاتمے کی اس جنگ کو لڑیں گے اور منطقی انجام تک پہنچائیں گے بہت شکریہ میرا خیال یہ ہے جی کہ بھی جہاں تک ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ٹویٹ کا معاملہ ہے یہ تو حکومت ہی اس کا جواب دے اور حکومت کی کمزوری کی وجہ سے ہی ایک ایسا ٹویٹ آیا ہے اور جس کا باقیدہ وزیر آدم سیکٹریٹ نے بھی کوئی جواب تو نہیں دیا وزیر داخلہ بات کر رہے ہیں لیکن ڈان لیکس پر جس طرح رپورٹ کا مکمل منظر عام پر نہ آنا اور بعض جو چیزیں ان کو چھپانا اور عوام کو اس جدید دور میں میڈیا کے اس طاقتور دور میں اور تجزیوں کے اس طاقتور صورتحال میں چھپانا ہم سمجھتے ہیں کہ صورتحال کو جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کے ذمہ دار وفاقی حکومت خود ہے وزیر آدم خود ہیں اس کے ذمہ دار جن کا اپنا وزیر داخلہ بھی ان کی صورتحال سے اختلاف کر رہا ہو اس سے بڑی اور ناہلی اور ناکامی کیا ہو سکتی ہے آپ کی بھی راہ یہی ہے میرا خیال ہے جی دیکھیں نا وہ ان کا موقف ہے بس طیفہ دیں یا نہ دیں یا مزید رسوہ ہوں یہ تو ان کا کام ہے جو کام انہوں نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے جو ہمارا مطالبہ حقائق کی بنیاد پر ہے وہ تو ہم اپنا مطالبہ کر سکتے ہیں باقی ظاہر ہے کہ دیکھیں نا جی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ایک طبیل مدد سے اکٹھی نہیں ہیں جب میاں نواز شریف صاحب اس منصب پہ تھے تو وہ بھی اپوزیشن کوئی کٹھا نہیں ہونے دیتے تھے پھر بے نظیر بھٹو مرحومہ کو یہ منصب یا اپوزیشن ملی تو وہ بھی اپوزیشن کوئی کٹھا نہیں کرنے دیتی تھی آج کل عمران خان صاحب کو یہ پوزیشن حاصل ہے لیکن پی ٹی آئی بھی اپوزیشن کوئی کٹھا نہیں کر پا رہی لیکن جماعت سلامی کا موقف تو یہی ہے کہ جو قومی ترجیات ہیں قومی ترجیات اس میں لازمی نہیں ہیں کہ کوئی الیکشن مل کے لڑنا ہے یا انتخاب مل کے لڑنا ہے یا کوئی انتخابی پلیٹ فارم یا اتحاد بنانا ہے لیکن یہ جو ایک چیلنجز درپیش ہیں اس معاملے میں تو اپوزیشن کو بلکل ایک رائے پہ آنا چاہیے سر اتحاد کے معاملے میں تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ایک ہے چار سار سے ستیفے کے معاملے میں کیوں کہ ایک نہیں ہے ستیفے میں تو ایک ہی ہے سر کسی درنے میں آپ دونوں اکٹے نہیں ہیں اگر ایک کچھ بن جائے آپ دیکھیں نا جی زیادہ زیرک صحافی ہیں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کوئی پارٹیوں کا اتحاد نہیں ہے اور اس وقت دو ہزار سات کے بعد سے ملک میں عملا کوئی اتحاد موجود نہیں ہر پارٹی اپنی اپنی بنیاد پہ پولٹکس کر رہی ہے اور اگر خیبر پختونخواہ میں ہم ہیں تو یقینی طور پہ ہماری ایک پارٹنرشپ جو ہے وہ حکومتی سطح پر ہے الحمدللہ جو ہمارے وزراء ہیں وہ ایک بہتر ڈیلیور کر رہے ہیں ہم عوام کے سامنے ایک بہتر بنیادوں پر جواب دے ہیں اور ہم اپنے جو کامز ہمارے ذمہ ہیں اس کو امانت دیانت اور خدمت کے پورے میار کے ساتھ کر رہے ہیں اور حکومت سازی اور حکومت کے چلانے کے معاملے میں ہمارے وزراء کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان سے تعلقات کار بہت اچھے ہیں گزر صاحب احسان اللہ احسان کے بارے میں جماعت اسلامی کا قیام ہوئے تھے اور آیا ایک ریاستی جارہ ہزاروں افراد کے قاتل کو عام مابی دے سکتی رہے زب محمد اسلامی کے لیے گا میرا خیال یہ ہے جی کہ یہ فوجی عدالتوں کے قیام کا سب سے بڑا مقصد یہی پیش کیا گیا کہ بھی یہ جو قومی سلامتی کے دشمن ہیں آزاروں انسانوں کے قتل و غارت گریب کے اندر مبتلا ہیں ان کے کیسز کی یہ سماعت کی جائے گی اگر اس طرز کے ایک بہت ہی اہم ترین معاملے میں کسی کمزوری کا مظاہرہ کیا جائے گا تو یہ مستقبل میں بڑے نقصانات کا باعث ہو سکتا ہے اس لیے قانون بھی برابر سب کے لیے ہونا چاہیے اور جن مقاصد کے لیے یہ اہم ترین اقدامات کیے گئے ہیں اس میں بھی کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے خود جو جمہوریت کے ساتھ ایک دغا بازی کا کھیل کھیل رہے ہیں انہی سے نقصان ہے سب سے بڑا انہی سے خطر ہے آپ کے موہ میں کی شکر ہے؟ سمجھتے ہیں نا جیسے؟ ہاں سمجھتے ہیں اچھی بات سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں